یہ وہ سال تھا جب پاکستانی معیشت کی رگوں میں دوڑنے والے تمام تر سرمائے کا رخ کراچی کی جانب تھا اور یہ منزل تھی بحریہ ٹاؤن کراچی زمینوں کے سودوں میں رات و رات لاکھوں روپے کروڑوں میں اور کروڑوں روپے عربوں میں تبدیل ہو رہے تھے خربوں روپے کی اس ریل پیل میں فقط ایک ہی شخص تھا جو بحریہ ٹاؤن کے دروازے پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس سارے کھیل سے بے نیاز تھا ملک ریاض کا وہ پڑوسی جس کے اکاؤنٹ میں لاکھ روپے بھی موجود نہ تھے لیکن توقل اور کنات کی مٹی میں گنے ہوئے اس کلندر کے پاس استغناہ کی دولت اتنی تھی کہ پورے ملک میں کوئی سانی نہ تھا سید بدی الدین آغا جو بحریہ ٹاؤن کے دونوں مرکزی دروازوں کے این بیچ میں پندرہ اکڑ رکبے کا مالک تھا بحریہ ٹاؤن کی پیشانی پر واقعے اس زمین کی قیمت چند کروڑ سے شروع ہوئی اور پھر بیالیس عرب روپے تک جا پہنچی بحریہ ٹاؤن کے سارے ہی بروکرز اس زمین کے در پہ تھے لیکن اس شخص کے لبوں پر فقط انکار تھا اس شخص کی وہاں موجودگی ایک معمہ تھی ایک ایسا راز جسے جاننے والا کوئی نہیں تھا بحریہ ٹاؤن کے اندر چھبیس کلومیٹر طویل شہرہ بچھائی جا چکی تھی اور اس جنا کمرشل میں فقط پانچ سو گز کے پلوٹ کی قیمت چودہ کروڑ روپے تک پہنچ چکی تھی بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹس میں ہر تین ماہ بعد بارہ عرب سے زائد کی رقم منتقل ہو رہی تھی اس وقت بھی اس شخص کو بحریہ ٹاؤن کی دولت خرید نہ سکی اور نہ ہی کوئی طاقت زیر کر سکی اس کہانی کے کئی موڑ ہیں اور ہر موڑ پر ایک الگ ناقابل یقین داستان ہے یہ ایک نئی دنیا کی کہانی ہے جو ظاہری آنکھ سے قدرِ اوجل ہے یہاں ایک طرف کنکریٹ کی بلند و بالا امارتیں ہیں اور دوسری طرف توقل، اخلاص، علم و حلم میں گندی چھوٹی سی بستی ہے یہاں کے فرش سنگ مرمر کے نہیں لیکن وہاں چلتے قدم وہی آسمان کو چھوتے ہیں یہ دو دنیاوں کی اپنی اپنی انتہا ہے جہاں ایک طرف مال و اسباب کی حرس ہے اور انہیں گن گن کر جمع کرنے کی حوث ہے تو دوسری جانب ان سے مکمل برات اس کہانی کی پدا ہوتی ہے انیس سو چھانوے سے جب سید بدی الدین آغا کے والد محمد علی آغا سفر کے دوران سپر ہائیوے پر واقع ایک ہوتل پر چائے پینے کے لیے رکے اس ہوتل کے برابر میں ایک اکڑ کے پلوٹ پر علم لگا ہوا تھا اس پلوٹ کے مالک امجد علی نکوی بھی وہاں آگئے کچھ دیر کی گفتگو کے بعد کہنے لگے آغا صاحب اس پلوٹ پر میرا ارادہ امام بارگاہ بنانے کا تھا اب یہ جگہ آپ کے حوالے ہے اور آپ جو چاہیں اس پر تعمیر کریں آغا محمد علی نے اس پلوٹ پر مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت یہاں دور دور تک عبادی کا نام و نشان نہیں تھا پانی بجلی گیس سمیت کوئی بنیادی سہولت محصر نہ تھی بدی الدین آغا چودہ سال حرم شریف میں گزارنے کے بعد کچھ عرصے پہلے ہی وطن واپس آئے تھے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہاں کون پڑھنے آئے گا اور جو دور دراز کے گھوٹ ہیں مجھے تو ان کی زبان بھی نہیں آتی آغا محمد علی نے کہا وقت آئے گا یہاں شہر آباد ہوگا والد کے حکم کی تعمیل میں بدی الدین آغا چند طالب علموں کے ساتھ کچھ عرصے میں واپس یہاں لوٹے اور خیموں میں اپنی رہائش اور مدرسہ قائم کر لیا یہاں پینے کو بورنگ کا کڑوا پانی میسر تھا یا پیٹرول کا وہ بو والا پانی جو ٹینکر واپسی پر ہیدر آباد سے بھر کر ان کے لیے لاتے تھے ویران اور بیابان علاقے میں زندگی انتہائی تکلیف دیتی کچھ عرصے بعد ہوتل کے مالک نے مسجد کے لیے اپنی جگہ آتیا کی شدید گرمیوں کی ایک انتہائی گرم دبہر تھی آغا محمد علی چونے سے مسجد کے لیے نشان لگا رہے تھے کسی نے حضرہ مزاک کہا کہ آغا صاحب اتنی بڑی جگہ پر کس لیے نشان لگا رہے ہیں یہاں تو ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملتا نماز پڑھنے کون آئے گا آغا محمد علی کا چہرہ دھوپ کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا انہوں نے مخاطب کو دیکھا اور کہا وقت آئے گا یہ جگہ نمازیوں کے لیے تنگ پڑھ جائے گی اگلے بارہ سالوں میں ہوتل کے مالک کے علاوہ امجد علی نقوی نے بھی اپنی زمین آغا صاحب کو فروخت کر دی اب وہ یہاں پندرہ اکڑ رکبے کے مالک تھے دوہزار ساتھ میں جب آخری زمین خریدی تو بیانے کے لیے آغا صاحب نے اپنی ایک پرانی گاڑی فروخت کر کے دو لاکھ روپے ادا کیے بکیہ رکم کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا اسی آسنا میں آغا صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے روزہ رسول پر حاضری دی اور کہا نانا جان بیانے کی رکم دے چکا ہوں بکیہ ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے مسجد سے باہر نکلے تو کسی شخص نے آواز دی اور پوچھا کہ کس پریشانی میں ہیں آغا صاحب نے پہلے منع کیا پھر خیال آیا کہ ابھی روزہ رسول پر پریشانی کا اظہار کر رہے تھے اور ابھی انکار کر رہے ہو آغا صاحب نے اپنی پریشانی بلاخر بتا دی وہ شخص کچھ ہی دیر بعد واپس لوٹا اور پوری رکم نقد حوالے کر دی دوہزار تیرہ میں جب بحریہ ٹاؤن کی تیاریاں شروع ہوئیں تو گاؤں گوٹ خالی ہوتے چلے گئے جس کی جو قیمت تھی وہ اس نے وصول کی لیکن یہ مسجد اور مدرسہ اپنی جگہ موجود رہا لالچ اور خوف کی ہتکنڈے یک کے بعد دیگرے ازمائے جاتے رہے زمین کی قیمت بڑھتی چلی گئی اور بعد کروڑوں سے عربوں پر چلی گئی لیکن آغا صاحب کا انکار اقرار میں نہ بدل سکا یہ وہ وقت تھا جب اس ویرانے سے ذرا پرے ناظرن بائی پاس پر آئے روز مبینہ پولس مقابلوں میں لوگ مارے جا رہے تھے اور ان کا سرگنہ بہریہ ٹاؤن کے لیے زمین خالی کرانے کا غیر اعلانیہ ذمہ اٹھائے ہوئے تھا بہریہ ٹاؤن اور زمین کے مالک میں یہ کشمکش چلتی رہی اور کوئی تین سال قبل بہریہ ٹاؤن کی انتظامیہ زمین کی خریداری سے دسپردار ہو گئی بہریہ ٹاؤن یہ قیمتی ترین جگہ کیوں نہ لے سکا آغا صاحب نے یہ جگہ کیوں فروخت نہ کی تصفیہ کیسے ہوا ان سوالات کی جوابات کے لیے آغا صاحب نے بات کرنے سے معذرت کر لی ان کے ایک قریبی ذریعہ نے بتایا کہ چار سال پہلے بہت دباؤ تھا پولیس کی بھاری نفری آئے روز گھراؤ کرتی تھی آخری دفعہ جب پولیس نے بھاری مشینری کے ساتھ گھراؤ کیا تو آغا صاحب نے کہا کہ ہم اہلِ بیت کو اللہ نے مظلوم بنایا ہے اور ہم قیامت تک مظلوم رہیں گے اسی میں ہماری کامیابی ہے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اس دوران آغا بدیوزمہ عمرے کی ادائیگی کے لیے رمانہ ہو گئے اور وہاں سے پیغام بھیجوایا کہ بہریہ ٹاؤن والوں سے بات کریں یہاں موجود مدرسہ کے منتظمین نے ملاقات کی کوشش کی لیکن انہیں ملاقات کا وقت نہیں لیا گیا عمرے سے واپسی کے بعد آغا صاحب حج کے لیے چلے گئے اور وہاں سے دوبارہ پیغام بھیجوایا کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا اب کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں حج سے واپسی پر بہریہ ٹاؤن کی طرف سے رابطے شروع کیے گئے لیکن آغا صاحب نے معذرت کر لی اور کہا کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا کچھ دنوں بعد آغا صاحب کو پیغام آیا کہ ملک ریاض ملنا چاہتے ہیں لیکن سیکیورٹی کے مسائل کے باعث مدرسہ نہیں آسکتے آپ بہریہ ٹاؤن آ جائیں آغا صاحب نے ہامی بھر لی ملاقات شروع ہوئی تو ملک ریاض نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آغا صاحب نے کہا آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں ملک ریاض نے کہا کہ مجھے یہ زمین درکار ہے آغا صاحب نے کہا کہ جب میں عمرے پر گیا تھا تو مجھے کہا گیا اس معاملے پر آپ سے بات کروں اس وقت شاید میں یہ زمین دے دیتا آپ نے ملاقات نہیں کی بعد میں حج پر گیا تو یہ کہا گیا کہ زمین فروخت نہیں کرنی فیصلہ ہو گیا ہے اب آپ اگر ایک انچ کے بدلے ایک کروڑ روپے بھی دیں تو ہم یہ زمین فروخت کرنے پر تیار نہیں ہیں اگر بزور قوت لینا چاہیں تو ہم اپنی چادر کاندھے پر ڈال کر چلے جائیں گے یہ زمین آپ کو مبارک ہو ہمیں ایک روپے بھی درکار نہیں ملک ریاض نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ ہمارا اس زمین پر کوئی دعویٰ نہیں اور نہ کبھی آئندہ آپ کو شکایت ہوگی یوں پانچ سال سے جاری یہ تنازہ پانچ منٹ میں ختم ہو گیا یہ مسجد و مدرسہ اپنے وسیع اہاتے کے ساتھ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے بہریہ ٹاؤن کی طرف سے اپنے اس پڑوسی کو فلٹر شدہ پانی اور بجلی مفت فرہام کی جا رہی ہے بہریہ ٹاؤن کے سامنے اب تین دروازے ہیں دو پرشکوہ دروازے اس وسیع دنیا کی طرف کھلتے ہیں جہاں دولت کے رنگ ہیں شان و شوکت ہے تمکنت ہے راہتیں اور اسائشیں ہیں اور درمیان کا سادہ سا دروازہ اس چھوٹی سی پروکار دنیا کی طرف کھلتا ہے جہاں استغنا کی دولت ہے توقل کی تونگری ہے فقر ہے کنات ہے سکون اور سکینت ہے اور یقین جانئے اس گوشے میں راہت ہی راہت ہے موسیقا 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 موسیقا